پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مدرگوں پر لوگ لے جائے کرتے ہیں ذرا ڈانٹی ہے بلکہ مولی صاحب تو ویسے ڈانٹ کی علامت ہے گھر میں مائے ڈانٹ مولی صاحب کے حالے کر دوں گی ڈنڈے سے پٹھائی کریں گے بچہ ویسی چیخنے لگتا ہے ڈنڈے پیشن ہو گئے ہمارے ملک مولی صاحب تو خاص طور پر حافظ جی کے پاس بھیج دوں گی تمہیں ڈنڈے سے پٹھائی کریں گے سوچا جو حضرت کے پاس لے جاتے ہیں ڈانٹے کی کھانا چھوڑ دے گا اب ح مراقبے میں چلے کے خاموش سر اٹھایا کہا کہ بی بی لے جا اگلے ہفتے لے کے آنا ٹھیک ہے چلے گئے اور یہ یہ البتہ بچے کہتے ہیں بیٹا زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے دانتوں کو نقصان دیتا ہے وہ اتنی بات کی کہا بی بی لے جا اگلے ہفتے لانا تو کہلے کہ جی حضرت ہم نے تو اس کو مارا ہے پیٹا ہے ڈانٹا یہ کبھی باز نہیں اب آپ کی اس بات سے ضرور باز آئے گا اب ذرا سختی سے ذرا اس کو کہیں نا کہا کہ بی بی ابھی لے جا چلی گئ اگلے ہفتے واپس آئی ہاں کیا صورت ہے نہیں جی نہیں کہا ہاں اتنی بات سے کہا باز آنے والے تو دبا کے کھارا گڑ ہم کہتے بھی حضرت صاحب نے روکا کہا دے حضرت صاحب نے کیا روکا چھوڑو مجھے تو اچھا لگتا ہے گڑ میں کھاؤں گا ظاہر وہ گڑوں کا زمانہ تھا چاکلیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں آج بچے گڑ جانتے بھی نہیں گڑ ہوتا کیا ہے گڑ کھلائے کرو کبھی کبھی اور خود بھی کھائے کرو کھانے کے بعد کبھی کبھی گڑ پیٹ کے لیے اور کتنی بیماریوں کے لیے مفید ہے گڑ کھائے کرو تو خیر وہ جناب اگلے ہفتے جب آئے تو حضرت فرمایا کہ بیٹا تم گڑ کھاتے ہو بہا تو کہتا ہے جی خبردار آج کے بعد تمہیں گڑ نہیں کھانا دیکھا اب سٹاک گڑ نہیں کھانا آج کے بعد کہا بی بی لے جا پھر اتنی بات کی چلے گئے اب ہفتے دس دن کے بعد ہی کہا کہ حضرت آپ نے اتنا جملہ کا گڑ کھانا چھوڑ دیا یہ کیا راز ہے پہلے آپ نے اس طرح کہا اب یہ کہ کیا وجہ کہ اب گڑ کھانا چھوڑ گیا کہا کہ بی بی اصل میں بات یہ کہ جب تُو نے مجھے کہا تھا کہ اس کو ذرا سمجھاؤ گڑ نہ کھائے کرے میں خود گڑ بہت کھاتا تھا تو میں نے یہ سوچا میں خود اس عیب کے اندر مبتلا ہوں میں اس کو ڈانٹو کیس بیس میں ڈانٹو ہوں میں اپنے عیب کو دیکھوں کہ اس کے عیب کو دیکھوں میں نے اپنے عیب پر نگاہ رکھی اور پورا ہفتہ میں نے گڑ بالکل نہیں کھایا میں نے کہا جب گڑ نہیں کھاؤں گا یہ نقص اپنے اندر سے ہٹا دوں گا پھر میں جب نصیت کروں گا تو اللہ میرے الفاظ میں طاقت پیدا کر دیں گے لہذا وہ ہی ہوا کہ ایک ہفتے کے ناغے کے بعد اب میں نے جب اس کو کہا گڑ نہیں کھانا خبردار کہتا ہے وہ ہی ہوا کہ اللہ نے میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دی رتی ہے کہ بچے نے گڑ کھانا چھوڑ دی آج ہماری حالت یہ ہم لطبت گند اگو کے اندر مبتلا ہیں ہم اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہیں اور نصیتیں یوں کرتے ہیں کہ جیسے وقت کا عبدال یہی ہے وقت کا قطب یہی ہے یہی وجہ کہ آج معاشروں میں اصلاح نہیں ہوتی آج معاشر درست نہیں ہوتے کتنے دعوت کتنے دعوت اصلاح کے کام ہو رہے ہیں کتنے انسان جو ہے نصلاح نفس کی کوشش کر رہا ہے کتنے ہماری انجومنیں آج بنیویں ہیں لیکن معاشر درست کیوں نہیں ہوتا اس لئے درست نہیں ہوتا ہم دوسرے کے عیب کو ایک سمجھ کے بولتے ہیں اپنے عیب کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں جیسے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اسی دن ہمارے سے متوجہ ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو دیکھ کر ہم خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ محدود وقت ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے اس ٹائم کے اندر ہی اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا کا بنا لیا تو بنا لیا اگر موت کا کوڑا پڑ گیا آپ خدا کا بنانا چاہیں گے بھی تو خدا ہمارا بننے کو تیار نہیں ہوگا